السلام علیکم آج ہم لوگ ملے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹر یاسر شاہ سے بہت مزا آیا ہم سے ملتے ہیں ہاتھ بھائی نے مہرمہ کے پاپا نے کیسے آپ ٹھیک ہیں اور بھائی آج ہم لوگ سہری بھی مہرمہ کے گھر پہی کر رہے ہیں سہری میں کیا کیا مہرمہ چھوڑے کسالے میں رہی ہے پراتھے پینی اور کڑیجی اور لسی ہے لسی اور پانی پانی تو کرتے ہیں بھائی فڈا بڑ سے اپنی سہری سہری کر لیے فجر کی آزانیں ہو گئی ابھی میں جا رہا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لیکن بھائی یہ لوگ جانے ہی نہیں دے رہے ہیں علی کو اور آپ کچھ بول رہی تھی کیا بول رہی تھی کس سے ملنا ہے آپ کو فاکو سے فاکو اچھا لگتا ہے آپ کو سچی میں فاکو سے ملنا ہے ملوا دوں فاکو سے چلو ٹھیک آپ کو فاکو سے ملوا دوں گا اور آپ کو کس سے ملنا ہے ریبٹ سے ریبٹ سے ملنا ہے ریبٹ کے بیبی سے اچھے لگتے ہیں آپ کو وہ مر بھی گئے تھے ہم لوگ چلے جائیں یہ جانے بھی نہیں دیتے ہم لوگوں کو دیکھو ارے نماز پڑھنے جانے ہیں چار منٹ بیٹ کروں بیٹ جاؤ یار علی ہے تو جانے ہی دیر علی نیند میں بھائی فل ٹو نا آنکھیں لال ہوئی ہیں علی کی علی کا دل کرے علی یہاں لیٹ کے سو جائے یہ سلی نہیں ہوئی اس کے آنکھوں میں نیوڈیلا چلے گیا تھا آپ کس سے باتیں کر رہی ہو کسی سے بھی نہیں یہ نکلی نکلی میں کان پہ فون لگایا ہوئے ایکشن مارنے کے لئے ویلوگ میں پکڑی گئی ویلوگ میں ایکشن مارنے کے لئے بھائی سب کان پہ یوں کر کے آئی فون شای فون ہوتا تو شو مارتی ہوئی اچھی بھی لگتی ہے انفینکس کے ٹوٹے ہوئے فون سے آپ شویں مار رہی ہو پچکے ہو گئے مہرما کے پچکے ہو گئے چلو آج علی چلے چلے آج ہو ارے بھائی جانے دو نماز لیٹ ہو جاؤں لیٹ ہو جاؤں گا لیٹ ہو جاؤں دیے دیکھو جانے فجر کی نماز پڑھ کے میں سو گیا تھا ابھی سو گے اٹھا ہوں اور آج جمعہ بھی ہے میں نہا دو کے فریش ہو گیا ہوں ابھی ہم لگ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں بھائی سو گیا علی اٹھو جلدی لیٹ ہو جائیں گے نماز پڑھنے جانا جمعہ کی کھڑے ہو جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ آجا چلو آو آو ٹوپی کہا ہے آپ کی ٹوپی پہنی بھی تھی نا آپ نے چلو جلدی آجا جمعہ کی نماز پڑھ کے آگے اور چھوٹا سا بچہ نے ہم سے ملنے کے لیے آیا ہمارے ویلوگز دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے ویلوگز اچھے لگتے ہیں آپ کو ہمارے ویلوگز جی علی بھائی سے ملنا آپ نے ملنا علی بھائی سے دیکھو یہ رہے علی بھائی ہیلو ہوئی نہیں مل رہا علی سے نہیں مل رہا ملنا علی سر گرنی جانا گرنی جانا آجا سر علی بھائی کو بپ کر دو بپ کر دو علی بھائی کو 無 سے ملultan لیا آجا 거죠 آجل سر 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 بھائی سر سر سfera سر مار جوہاں علی کو کر دو آپ بب کر دو کر دو کر دو بب کر دو بب 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 لائی لائی بولا بب بب تالی پہ تالی تالی پہ تالی 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 بب 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 کون ہے یہ کون ہے یہ علی بھاؤ ہے شرارتیں کرتے ہو نہیں کرتے شرارتیں کرتے ہو کتنی شرارتیں کرتے ہو سو جاؤ سو جاؤ پھر چلیں گے سو جاؤ پھر چلیں گے سو جاؤ اسد زبردستی سولا رہا ہے نہیں سو رہا اسد میں چلیں گے اس کی پپ اسد پپ بھگا دیا اسد کو صحیح ہے علی کے قام چکر ہو بھائی ادھر تو نوڈل پارٹی ہو رہی ہے روزہ نہیں رکھا آپ نے کیوں نوڈلز کھانے آپ نے یہاں پہ کراچی میں لائٹ کا بہت مسئلہ ہے صبح 9 یا 10 بجے سے لائٹ گئی تو ابھی 5 بجے لائٹ آئی ہے پاپا کے کپڑے استری نہیں ہوئے تھے تو ابھی میں پاپا کے کپڑے استری کر رہا ہوں کام شام بھی کر لیتا بھائی ابھی ماما نہیں یہاں پہ کرنے پڑتا بھائی سارے کام خودی کپڑے شپڑے استری کر کے میں نے پڑی استری کی ناماز اور آج ہماری افتاری کی دعوت ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں شہزاد بھائی کے ساتھ افتار پارٹی میں کیسے ہو شہزاد بھائی چلیں فائنلی ہم لوگ افتار پارٹی میں موت گئے اور آج ہم لوگ روڑ پر افتاری کریں گے آم عمام کے ساتھ علی آجاؤ علی آج ہم لوگ لوگوں کی خدمت کریں گے چلو 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 رکھو رکھو آج کا روزہ بھائی روڑ پر کھل رہا ہے وہ بھی خجور کے ساتھ اللہ ہمائن نہیں لگا سنتو وہ بھی کہاں مندوالے کا دعوت ہے آج ہم لوگ سہری کرنے کے لیے آئے شہزاد بھائی کے ساتھ یہ مہرما کے پاپا ہے تو ہم لوگ کو بھائی یہاں پہ یاسر بھائی بھی ملیں قومی انٹرنیشنل کرکٹر پاکستان کے یاسر بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے فرس ٹائم بھائی میں کسی کرکٹر سے مل رہا ہوں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے ہمیں ایسا لگتے کہ کرکٹر جو ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لیکن آج پتا چل گیا کہ آپ سے مل کے ایٹیٹیوڈ وغیرہ نہیں ہوتا نہیں اللہ کا شکر نہیں ہونے چاہیے بالکل اور یہ ہاری خٹک بھائی ہیں کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سے نہیں ہے خیریت سے اللہ کا شکر اور یہ ہمارے آسیب بھائی ہیں آسیب بھائی کیسے ہیں کیسے ہیں خریریت سے جی اللہ کا شکر کوئی میسیج دیں ہمیں نیو جنریشن کو جو کرکٹ کے بہت زیادہ شوقین ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں وہ الگ بات ہے کہ میں جہاں نہیں سکا یہ کہ اپنے لائیو کو ڈسپلن بنایں اور محنت کریں کیونکہ ارچیز میں اگر آپ تعلیم میں دے کہ تعلیم میں محنت نہیں کرو گے تو پیچھے رہے جاؤ گے اس طرح کرکٹ کا بھی ہے جتنا آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں جتنا آپ پیار کرتے ہیں اس طرح کرکٹ کے ساتھ اتنا آپ کو اس کا ملتا ہے نہیں بہت سے لڑکیں نہیں ہوں ایسے ہیں جو بہت زیادہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن وہ اس کوپ نہیں بند پاتا وہ بولتے ہیں پاکستان ہے یہاں پر صرف پیسہ چلتا ہے کیا سی نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں جس چیز میں زیادہ محنت کرتے ہیں جس چیز میں آپ زیادہ پیار کرتے ہیں اس میں کچھ نگوہ آپ کو اس کی صلح ملتا ہے اس کا جی بل وہ کبھی جلدی مل جاتا ہے کبھی بعد میں مل جاتا ہے لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اپنے ہارڈ ورک کر سکتے اتنی زیادہ کریں تو آج کل آپ میچز میں نظر نہیں آرہے ہاں یہ پیچھلی دو سیریز میں نہیں کیلا اور اس سے پہلے میں کہہ کر سرلنکہ کے دو ٹیس مچوں میں دس آؤٹ کیے تھے اور ابھی انشاءاللہ یہ پندرہ وکٹے رہتی ہیں انشاءاللہ تو یہ آؤٹ کروں گے تو ٹاپ سپینر بن جاؤں گا انشاءاللہ پاکستان ماشاءاللہ کتنی وکٹے رہتی ہیں ٹاپ سپینر بن جائیں گے جی انشاءاللہ کانگریجولیشن تینکیو بلے ایڈوانس میں اور کوئی ایسا میسیج دیں جس سے جو ہماری نوجوان نسالے وہ موٹیویٹ ہو یہی ہے کہ ہر چیز میں جس طرح میں نے کہا کہ محنت کرنی چاہیے جس چیز میں آپ کا دل دل لگاؤ گے جس چیز کے ساتھ زیادہ پیار کر رہو گے وہی چیز چاہے وہ تعلیم ہے چاہے کچھ بھی ہو کرکٹر بننے کے لیے جو سب سے زیادہ مہین چیز ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہے یہ کہ اگر آپ کیونکہ جب میں کرکٹ کیلتا تھا تو شروع میں مجھے ایسا تھا کہ میں جب پاکستان ٹیم میں گئے اور ٹھوٹوزن ایلیون میں تو مجھے وہاں پہ پتہ چلے کہ میں کتنی محنت کرنی چاہیے اور تو اس حساب سے پھر کیونکہ وہاں کا سٹرینڈر لگتا اور ڈومیسٹر کرکٹر کا سٹرینڈر لگتا تو اس کے لیے جس طرح مطلب میں پاکستان ٹیم میں بھی گیا ہوں وہاں پہ جس طرح ٹرینرزہ میں ٹریننگ کرواتے تو ہم اس کا عادی نہیں تھے تو یہ کہ ان کو اپنا جو بھی ہمارے نئے کرکٹرز آ رہے ہیں جو بھی ان کو پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ٹریننگ کرنی چاہیے ہمارے کیا خوراک ہونی چاہیے تو اس حساب سے کرنا چاہیے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت زیادہ اچھا لگا اور آپ نے چینل بھی بنایا آپ نے چینل کا نام بتا دیں ون بال شو کے نام سے مطلب اور کرکٹ ساتھ بھی کروں گے انشاءاللہ دکھائیں آپ سکھا ہے لوگوں کو سپن کس طرح کر سکتے ہیں اپنے چینل میں آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں میرا یہ ہے پلان ہے کہ میں اس میں مطلب نیک میں بالنگ کر کے یا مطلب جتنے میں ہمارے لیکش پینر ہے چاہے ہو سوابی کے پورے پاکستان سے جو بھی ہے آپ بیسکلی سوابی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی کوئی اکیڈمی وغیرہ جس میں مطلب آپ کے پاس لوگ ٹریننگ کے لئے آسکیں میرے اکیڈمی ہے یاسر شہر ٹریکٹ اکیڈمی میرے وہاں پہ اور میرے یہی وہ ہے کہ ہمیں وہاں کی ینگ سوکلی جتنی فیسلیٹیز دے سکتا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے وہاں پہ اس پیل بی سٹارٹ کی سوابی پریمیر لیگ اور جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹ اس کو لے کے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیلتے ہیں تو یہ کہ ان کے دل سے نکل جاتا ہے تو میرے اکیڈمی سے ابھی میرے تین چال پلیئر پاکستان انڈر انٹین بھی کہلے ہوئے ہیں اور انڈر سکسٹین بھی کہلے ہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ کے لئے بہت بائی سے فقر کی بات ہے اور آپ یہ بتائیں میں نے سنایا آپ تقریباً کتنے دن ہوگا آپ کو کراچی آئے ہوئے کراچی میرے ہوگئے ایک ویک ہوگئے ون ویک ہوگیا آپ یہ بتائیں آسفان بھائی سے آپ ملیں ہمارے شہزاد بھائی سے ملیں تاریخ خٹک بھائی سے ملیں آپ کو کیسا انوائرمنٹ ملا یہاں پہ کیسا ان لوگوں نے آپ کو پروٹوکول دیا اور یہاں کی جو پبلک میں نے سنایا آپ بزاروں میں بھی گئے ہیں تو آپ کو مطلب کس طرح کا لوگوں نے دیکھ کے جھوتا ہے نا لوگ دیکھتے ہیں بھائی حیران رہ جاتے ہیں بھائی یہ کیا سین ہے تو میں ویسے پہلے بھی کراچی آتھا رہا لیکن میں نے چھے دن میں جتنا انجوائے گئے جتنا مطلب میں گیا ہوں تاریخ بے کے ساتھ بے کے ساتھ باہر گئے ہیں اس دن ہم نے وزٹ بھی کیا کہ ہماری وہاں پہ سٹریٹ کرکٹ ہے وہاں پہ بھی گئے ہیں بلدی اٹھون بھی گئے ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بچھت بازار جو لگے ہیں جی 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 تو بڑا انجوائی کیا مطلب کراچی کے لوگ اچھے ہیں زبردہ سے کیونکہ کراچی میں میں رہا ہوں تکرین دوزار پانچ چلی دوزار آٹھ تک کراچی میں رہا ہوں تو اسی وجہ سے مجھے کراچی کے لوگ پتہ بھی ہے اور دوسرے یہ کہ جتنا یہاں پہ گورنمنٹ کر رہی ہیں یہاں پہ سنگ گورنمنٹ کر رہی ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے جس طرح بجھت بازار بنائے ہوئے ہیں اس میں مطلب ٹوئنٹی ترٹی پسند ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں ہر چیز پہ اور اچھی کوالیٹی کے چیزیں رکھی ہوئے ہیں بلکل بلکل اچھا یہ ہے میرا چھوٹا بھائی ہم ایسے چھوٹے موٹے ویلوگرز ہیں ٹھیک ہے آپ بول دیں کہ ہم لوگوں کو سبسکرائب ٹھیک ہے کیسے ہو ٹھیک ہو اسے بھی کرکٹ کھیل لیں گا بہت زیادہ شوق ہے زبردہ زبردہ آج ہم لوگوں نے آپ کو ملایا ہے قومی انٹرنیشنل کرکٹر سے تو بہت زیادہ مزہ آئے ان سے ملکے یاسر شاہ بھائی تھانکیو سو مچ بس آپ بول دیں ہم لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کا چھوٹا لی چھوٹا لی چھوٹا لی چھوٹا لی تو آل لیڈی اتنا فیمس ہے ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے ساری چیزیں سبسکرائب کریں پہلے میں نے سوچا تھا کہ الگ سے پورا ویلوگ بنا کریں اب دلال کے چینل پر اپلوڈ کروں گا لیکن بہت زیادہ بیزی ہوں آج کل بہت سارے کام جو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ لوگ کے لیے بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے تو آپ لوگ ہمارے ویلوگ دیکھتے رہے ہیں آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں تو اس لیے میں یاسر شاہ سے جو ہم ملے تھے تو میں نے اسی ویلوگ میں ڈال دیا آئی ہو کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ پسند آگا پسند آگا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں اور ابھی بھی ہم لوگ دیکھیں آفیس میں بیٹھے ہیں اور علی بھائی آفیس میں مسکت ہو کے سویا بچارہ بہت زیادہ تھک گیا آج تو گائز بس آپ لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیں بھائی کر دیں تھانکس فور وانچنگ ہو کے بھائی